بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف کے قیادت میں اتحادی حکومت ساری جماعتیں آگ کے ساتھ کھیل رہی ہیں دوسری طرف مریعون وازگروپ نے شہباز شریف کے موں میں چوسنی دیکھا ان کو گڑے میں پھینک دیا ہے چوسنی بچہ کو دی جاتی ہے شہباز شریف توتلے شہباز شریف یہ بھی پچوں کی طرح ہیں جس طرف ان کو لگا دیا جاتا ہے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے جنہوں نے پکڑ کر ان کو تخت پر بٹھا دیا اسی طرف شہباز شریف صاحب چل پڑتے ہیں مریعون واز شریف صاحبہ نے شاید ان کو تاہ یاد وزیراعظم رکھنے کی چوسنی دی ہے اس کو چوس رہے ہیں اور مریعون واز شریف صاحبہ کی ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں مریعون واز گلوپ نے شہباز شریف کو ناہلیت کے گڑے میں پھینک دیا ہے وہ کیسے طرح سے پھینک دیا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کر دیں اس طرح کر دیں کابینہ میں قراردار پاس کر دیں ججوں کی حوالے سے ججوں کی قراردار کشی کے حوالے سے عدلیہ کے فیصلے کو انصاف کے قتل کا فیصلہ کہہ دیں انصاف کے قتل کا فیصلہ قرار دے دیں اور اس فیصلے کو قوم کے ساتھ کھلوار کہہ دیں شہباز شریف صاحب سارا کچھ ان لوگوں کے کہنے پر کہے جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ یہ آگ سے کھل رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں جس طرح سے کابینہ کی جلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاح بیان بازی کی گئی ہے زہر اگلا گیا ہے اور پھر یہ قراردار قومی اسمبلی میں لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے آئی شاید قومی اسمبلی میں قراردار پیش کر دی جائے لیکن اس سے ہوگا کیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے ان کی طرف سے کابینہ میں معاملہ لائے گیا عدلیہ کے خلاف جو کچھ ان کے موں میں آیا کابینہ کی جلاس میں کہا گیا لیکن اس کا علامیہ بھی تک سامنے نہیں آیا آپ ان کی طرف سے قومی اسمبلی میں قراردار لانے کی کوشش کی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں قراردار پیش ہو جائے گی پاس بھی ہو جائے گی منظور بھی ہو جائے گی لیکن اس سے ہوگا کیا یہ صرف ایک قراردار ہے قانون سازی نہیں ہے ان کو باللاخرہ عدالت میں پیش ہونا ہوگا عدالت ان کو بلائے گی وہاں پہ جا کے ایک ایک وزیر سے پوچھا جائے گا ہاں تم لوگوں نے یہ کہا تھا وہ اس وقت کیا کہیں گے اگر کہیں گے کہ ہاں ہم نے کہا تھا عدلیہ کے خلافہ ہم نے بات کی تھی اور ان کی بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی وہ ناہل بھی ہوں گے اور ان کو قید بھی ہو سکے گی یہ ان کو بڑا شوق ہے عدلیہ کے حوالے سے باتیں کرنے کا زہر اگلنے کا لیکن اس کے نتائج کا ان کو علم نہیں ہے عدلیہ بہت بڑی طاقت ہے اور پھر یہ قرارداد بھی عدلیہ کے خلاف منظور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بھی بطری نتائج ان کے سامنے آئیں گے عدالت میں پوری عدالت پوری کی پوری اسمبلی کو جو لوگ قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے ان سب کو سپریم کورٹ ناہل کر سکتی ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ لوگ اچھلکود اس لیے کر رہے ہیں ڈینگیں اس لیے مارے ہیں کہ جو کچھ قومی اسمبلی میں کہا جاتا ہے جو کچھ پارلیمنٹ میں کہا جاتا ہے اس کو آئینی کور حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے آپ ججوں کے کنڈکٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے یہ چیز ان کو لے کے بیٹھ جائے گی قرارداد سامنے آتی ہے پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر معاملہ سپریم کورڈ میں جائے گا تو ان کو پھر لگ پتا جائے گا یہ حکومت آج کیا کر رہی ہے شہباز شریف کی سربراہی میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ فوج بھی کھڑی ہے جو اخبارات کو جو میڈیا کو ان کی طرف سے خبر جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ وزیراعظم کی اتحادیوں اسکری قیادت سے مشابرت گویا کہ جو شہباز شریف صاحب بیان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ مشابرت کے بعد کر رہے ہیں اسکری اداروں سے بھی ان کی مشابرت ہو چکی ہے لیکن یہ سرہ سر ان لوگوں کی طرف سے جھوٹا اور غلط اثر دیا جا رہا ہے کہ اسکری ادارے ان کے ساتھ ہیں ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ان کی ڈی جی آئی ایس ایس سے ملاقات ہوئی اور بھی جنرلیلس ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہو لیکن یہ اس میں تیہ نہیں کیا گیا کہ جو کوئی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے فوج عدالت کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا اور نہ ہی یہ کہا جائے گا ایک طرف ان کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ انتخابات نہیں کروانے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف کی طرف سے عدلیہ کے خلاف بیان بازی کی حد تک لیکن عملی طور پر یہ کیا کریں گے اس سوالے سے ان کی سوچ جو ہے وہ باہر آ جائے گی گیارہ اپریل کو جب الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی جائے گی کہ حکومت نے ہمیں پیسے دیئے ہیں یا نہیں دیئے شہباز شریف نے اتحادیوں کی جلا سے خطاب کرتے ہوئے بڑی ڈینگیں ماری ہیں بڑی بڑکیں ماری ہیں بڑی گدر بھبکیاں دی ہیں لیکن ساتھ کی انہوں نے کہا کہ پیسے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں یا نہیں دینے اس پر مشاورت ہو رہی ہے ہماری لیگل ٹیم اس پر بات کری جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دینے ہیں تو پھر آپ کھل کر بات کریں کھل کر کہیں کہ ہم نے پیسے نہیں دینے لیکن یہاں پہ منافقت کی جا رہی ہے اور پھر بڑھ کے ماری جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے خلط فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کا قطر ہے ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں گڑے میں پھینکنا چاہتا ہے تو مریو نواز گروپ میں کون لوگ شامل ہیں ایک تو مریو نواز شریف صاحبہ خود ہیں دوسرے عرفان قادر ہیں جو شہباز شریف کے معاونے خصوصی بھی ہیں اٹانی جنرل بھی رہے ہیں اور ریکشن کمیشن کے وہ وکیل بھی تھے اور بلاول بھوٹر زرداری وہ بھی شہباز شریف کو اسی طریقے سے گڑے میں پھینکنے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ نہیں چند افراد زد پر اترائے ہیں شرم کرو سیاست کرنی ہے تو تیاری کرو ہم مقابل کریں گے یہ بلاول بھوٹر زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے بلاول بھوٹر زرداری کی خود اپنی بھی اسی ایک بات پر نہ اہلیت ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کب جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس معاملے کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے ان لوگوں کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کو دباو میں لائے جائے جیسا کہ عرفان قادر کی طرف سے کہا گیا کہ تین ججوں کے خلاف ریفرنس لانا چاہیے اگر تین ججوں کے خلاف ریفرنس نہیں لائے جاتا تو پھر یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی یہ آئین شکری ہوگی یہ عرفان قادر کی طرف سے شہباز شریف کو بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے شہباز شریف کو اکسایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب ایک اکساوے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کردارکشی کی جا رہی ہے دوسری طرف یہ بھی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن کمیشن کا پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات نہیں ہونے دینے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل درامت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے بات کی تھی کہ اتحادی آگ سے کھیلنے لگے ہیں جس طرح کہ ان کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح سے ان کا رویہ سامنے آ رہا ہے یہ اس آگ سے کھیلنے لگے ہیں جو آگ ان کو اپنے لپیٹ میں لے کر ان کو جلا کر راہ کر دے گی راہ کر دے گی کہ یہ اسمبلیوں سے جاتے رہیں گے یہ یقینی بات ہے اگر ان لوگوں کی طرف سے یہی رویہ اکتیار کیا گیا تو پھر واقعی یہ جلتے ہوئے نظر آئیں گے نہل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر ان لوگوں کی طرف سے جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین ججوں کے خلاف ریفرنس لانا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تین ججوں کے خلاف ریفرنس لائے جائے عرفان قادر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور بلاول پوٹر زرداری کی طرف سے بھی عدلیہ کو ان تین ججوں کو دھمکی دی گئی ہے جن ججوں کی طرف سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مصرد کیا گیا تھا اور پھر ریفرنس داری کرنے کا مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے ایک طرف یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ چیف جرسل عمرتہ بندیال اجاز اللہ حسن منیب اکثر کے خلاف ریفرنس لائے جانا ہے دوسری طرف قاضی فائیسہ اور جسٹس امین الدین کے خلاف بھی ریفرنس تیار ہو چکا ہے یہ گجران والا بار کی طرف سے ریفرنس لائے جا رہا ہے گجران والا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے یہاں پہ خورم دستگیر کا بڑا ہولڈ ہے وہ شہر میں کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری بار اسوسییشن سارے کے سارے عودے دار وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائیسہ کے خلاف اور جسٹس امین الدین کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کیا جائے گا ان کی طرف سے ریفرنس کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک دو اور بارز بھی ایسا ہی کرنے جا رہی ہیں یہ ریفرنسز کا ایک مقابلہ شروع ہو چکا ہے یہ مقابلہ کس نے شروع کیا تھا یہ مقابلہ حکومت کی آشیر بات پر شروع ہوا ہے اور اس حکومت کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ لے کر ڈوب جاتا ہے ادھر عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر پورے ملک میں جشن منایا جائے گا یہ جشن پجتر سے زیادہ شہروں میں منایا گیا وہاں پہ لوگ جو چلے آئے عمران خان نے ان سے خطاب کیا جیسے عمران خان پہلے خطاب کرتے تھے ہم بات کرتے ہیں لیبرٹی میں ہونے والے جشن کی لیبرٹی میں جیسے طریقے سے جشن منایا گیا جیسے طریقے سے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے پوس کا تھوڑا سمہ وازنہ کھا لیا جاتا ہے کسور والے جلسے کے ساتھ کسور میں جلسہ کیسے ہوا تھا یہ راؤنڈ ٹیبل جلسہ تھا راؤنڈ ٹیبل جلسہ کیسے تھا کہ وہاں پہ جیسے شادی حالز میں کرسیاں لگائی جاتی ہیں میز لگائی جاتے ہیں اسی طریقے سے گول میز لگائے گئے اور ان کے گرد پھر کرسیاں رکھی گئی ہار ٹیبل کے گرد پندلہ یا سولہ یا بیس کرسیاں تھی اور پھر اس طریقے سے پورے پندل کو بھرا گیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ بیش مار وہاں پہ آئے ہیں لوگوں کو افتاری کے لیے بڑایا گیا تھا لوگ وہاں پہ افتاری کے لالچ میں آ گئے کتنے لوگ وہاں پہ آئے ہوں گے اندازہ کر لیں گے ایک ٹیبل کے گرد کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ٹیبل لگائے گئے کہ بہت زیادہ ایرگیاں کھیرا گیا وہاں پہ جتنے لوگ تھے وہاں پہ بریانی پر جھگڑا ہو گیا وہاں پہ بوتلوں پر جھگڑا ہو گیا وہاں پہ ایک قسم کی لوٹ مار مچی ہوئی نظر آئے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ لوگ لیبرٹی میں تھے اور مریون واشریف صاحبہ کی طرف سے ایک وکلا کنونشن کیا گیا وہاں پہ بھی یہی خبریں تھی کہ عام لوگوں کو مسلمی قنون کے کارکنوں کو کالے کوٹ پہنا کر وہاں پہ لے جایا گیا وہاں پہ بٹھایا گیا وہاں پہ کھڑا کیا گیا آگے کپسیاں خالی پڑی ہوئی تھی پیچھے بھی ایریا خالی تھا مریون واشریف کے گرد گہرہ ڈالنے والوں کا بہت بڑا راشت تھا اسی کو کیمرے ان کے دکھاتے رہے اسی کی تصویریں چلاتے رہے بات ہم کر رہے تھے کہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی راجہ ریاض صاحب آج لور لور پھر رہے ہیں ان کی طرف سے خود کہا گیا ہے کہ وزراء مجھے قومی اسمبلی میں پہچانتے نہیں ہیں اب راجہ ریاض کی شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کو اس طرح سے ضرورت نہیں رہی کبھی راجہ ریاض کی ایسی ضرورت تھی کہ راجہ ریاض کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے ہاتھوں پر اٹھائے بھرتے تھے لیکن جب راجہ ریاض کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر راجہ ریاض کو دور دور کر دیا جاتا ہے جب ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب کوئی تائیناتی کرنی ہو جیسے نائب کے چیرمن کی تائیناتی گزشتہ دنوں کی گئی ہے ایسی تائیناتی کرنی ہو تو پھر راجہ ریاض کو یہ حکومت کور کور کرتی ہے اور راجہ ریاض دو محلاتے ان کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں لیکن جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تو پھر ان کو دور دور کر دیا جاتا ہے اور پھر راج ریاض لور لور ان کے پیچھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ وزراء مجھے لفٹ نہیں کراتے ایسے بندے کو کون لفٹ کرائے جو اپنی پارٹی کا وفادار نہیں ہو سکا درست کہا کسی نے کہ موج ہے دریاں میں اور بیرون دریاں دور 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 اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ